موسیقی موسیقی راجہ کو بڑا شرج ہوا عسن خسینی کا ہمارے اور میرے صحیح باری باری سب سے پوچھا میں کیسا بھوجن رہا تو اس نے کہا ہماراج آشرج ہے آج میرا من تھا پوڑی سبجی کھانے کا تو پوڑی سبجی ہی میری تھالی میں تھا دوسرے نے کہا ہماراج میرے من میں تھا کہ آج ڈال بھات کھائیں گے تو میرے سامنے چاول ڈال تھا ایک نے کہا ہماراج آج میرا من پھلا ہار کرنے کا تھا تو میری تھالی میں کیول پھلے ہی بھل تھا چمتکار یہ جمندگ نے ریسی کا رہا سہسرا باہو کے جتنے سینک جس کے من میں جو بھوجن کرنے کے روچی تھی اس کی تھال میں ویسا ہی بھوجن یہ چمتکار دکھائی دیا مہان آشرج پتانے ریسی نے نجانے کتنے رسوئیوں کو رکھا تھا اور پروسنے والے بھی اتنے چطور تھے سب کے من میں جو بھوجن کرنے کی روچی تھی سب کو وہی بھوجن ملا آپ کی پرنکوٹی میں آسرم میں ایک بات بتائیے میں آپ کی آسرم میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک جگہ حون کرنے کی لکڑی ہے کچھ سمیدھاں ہے کچھ حویش چان نہ ہے اس کی علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو بتائیے مہاراج کی اتنے لوگوں کی الگ الگ روچی کے انصار آپ نے بھوجن کہاں سے کرایا تم جب نگ نیری سے انہیں کہا کہ راجن ہمارے پاس جو کام دہنوں گائے ہیں ان کو لوگ پیار سے آسرم میں کپیلا کہتے ہیں یہ کپیلا نام کی جو کام دہنوں گائے ہیں انہیں کی قرپا کا پرباہ آپ کو نمنٹرن میں نے دیا تو انہیں کام دہنوں کے بل پہ جس کی جو روچی تھی اس کو ویسا ہی بھوجن ملا تو ان کام دہنوں کی ہی پرباہ اسے کارت برجنے کا ہمارا تب تو یہ کام دہنوں آپ کے یک نہیں ہیں تب تو اس کام دہنوں کو آپ مجھے دے دیجئے کیونکہ آپ مہاتمہ ہیں آپ کے ہاں کیول سنت آتے رہتے ہیں لیکن ہمارے راج کا کچھتر پھل بڑا ہے ہمارے راج میں کوئی بھوکھا نہ رہے سب کو میں کھلاؤں پلاؤں اور جو جیسا بھوجن چاہے اس کو ویسا بھوجن دوں اس کے لئے اس کام دہنوں کی جرورت آپ کے آسرم میں نہیں ہے اس کام دہنوں کی آوستکتہ تو مجھے ہے آپ دے دیجئے تب جمدگنی ریسی نے کہا سہسرہ باہو ارے تم کو میں بھوکھا جان کر سینک سہیت تمہیں بھوجن کرایا سب کی روچی کے انصار اس لئے کہ تم ہماری ننگنی گائی ہی مانگ لو میں ننگنی گائی نہیں دے سکتا کارد ویرج نے کہا کہ مہاراج آپ پریم سے نہیں دوگے تو میں جبرجستی لے جاؤں گا مجھے تو کام دہنوں گائی چاہیے ہی آپ کو چاہے پریم سے دو یا ہٹ پروبک بل پروبک دو کام دہنوں کو میں لے کے جاؤں گا تب دکھے ہو کر جمدگنی ریسی کام دہنوں گائی کے پاس آئے ہاتھ جوڑتر پرنام کیا ہی ماتا آپ کے آسرم میں رہنے سے آپ کا درسن کرنے سے میرے سہت جتنے آسرم کے سسیاں ہیں میری پتنی ہیں پرسسیاں ہیں سب لوگ بڑے پرسند ہیں لیکن اب تو آپ کے کرپاسے سینکوں کے سہت جو جمدگنے سہسرا باہو کے سیوا کیا آپ کو ہی مانگ رہا ہے کیا جبرجستی لے جانا چاہتا ہے کام دہنوں ماتا نے کہا کہ جمدگنی ریسی آپ یدی سیکشہ سے دینا چاہتے ہو آپ کی آگیاں مان کر میں راجہ کارت ورج کے ساتھ اس کے یہاں چلی جاؤں گی لیکن آپ یدی دینا نہیں چاہتے ہیں تو سو کارت ورج بھی مل کر کے مجھے نہیں لے جا سکتے تم بھائی بھی تنو ہو کہاں ماں آپ کو یدی لے کے جائیں گے تو آپ گائے ٹھہری اور میں برہمہن ٹھہرا تو گائے برہمہن اتنی پربل سینہ لیے ہوئے کارت ورج کا کیا بھی گاڑیں گے کام دہنوں ماتا نے کہا کہ میں برہمہن کے لیے گائے ہوں لیکن میری سکتے دیکھو اپنے سریر سے مک سے ناسکہ سے کان سے گوہیے سے اپستتے روم سے انیک گدہ دہاری ترسول دہاری دھنور دہاری چکر دہاری اسنکھ سکتی سالی یدہاؤں کو پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے یدہاؤں ان کو مار دیا جمدگن رسی کے آسرم میں اتنے ید کلا میں مہارت حاصل کیے ید کلا کوسل جن میں ہے ایسے تکش پربین یدہ کہاں سے آئے ان کے سامنے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہار مان کر کارت ورج بچے ہوئے سینیکوں کو لے کے چلا گیا لیکن کامدہینوں کو پانے کی جو اس کی اچھا تھی وہ سمپت نہیں ہوئے موقع کی تلاس میں تھا ایک بار چڑھائی کیا کامدہینوں کو جب لے جانے لگا اکیلے جمدگن رسی کھڑے ہوئے اند میں سکتی کا سندھان کر جمدگن رسی کو مار دیا کامدہینوں گائے لے کے چلا گیا اپنے مرت پتی کو دیکھ کر کے جمدگن رسی کی پتنی رینوں کا بلاپ کرنے لگی اپنے پتر پرسرام کو یاد کرنے لگی پرسرام آئے پتہ کو مرا ہوا دیکھ کر بلاپ کرنے لگے بریگو رسی دکھی ہو کر اپنے مرت پتر کے سامنے اپنے پوتر پرسرام سے کہا بیٹا پتہ کے مرنے کے بعد لوگ کے کریا پتر اپنے ہاتھوں سے کرتا اس لئے پتہ کی صدگتی ہوتی تم اپنے پتہ کی کریا سمپن کرو اور کارتورج اس سے ید کر کے اپنے پتہ کی ہتیاں کا بدلالو کریا سمپن کیا ایک مونی کو بھیجا کارتورج تم سے ہم ید کرنا چاہتے ہیں سوارت بس تم نے میرے پتہ کا بد کر کے نندنی گائے کو اپنے یہاں لے لیا اور ید ہستان نردھاریت ہے نرمدہ کے تٹ پہ مونی کے دوارہ سمچار پا کر کارتورج پڑھا ید کے لئے سینکوں سے کہہ کر جب چلنے لگا تو کارتورج کی پتنی روتی ہوئی کہی کہ برامن کا سب سے بڑا سست رہے تپس یا برامن کا سب سے بڑا سست رہے کشما اب ان میں کشما کتنی ہے یہ تمہیں نہیں جانتا لیکن پرسرام جی پرم پپسی ہیں سب کا اموگ حاصرواد ان کو پرابط ہے پرسرام پر بیجے پرابط آپ نہیں کر سکتے ید من ہو جائے تو جگت کے سمست پرانیوں کا سنگہار کرنے کے لیے بھگوان سنکر نے پرسرام جی کو پرس پردان کیا ہے کارت برج نے اپنی پتنی سے کہا تم ٹھیک کہ رہی ہو لیکن کوئی ید کے لیے للکارے تو چھتری چاہی چاہے کسی بھی گیا گجر ہو کوئی ید کے لیے للکارے تو چھتری کو سمر بھومی میں پیٹ نہیں دکھانا چاہے داتو پر اکشا درب اکشے رنے سو رس ی جا ی تی کارت برج نے اپنی پتنی سے کہا کہ دیوی جدی پرسرام جی سے لڑنے میں نرمدہ کے تٹ پہ نہیں جاؤں گا تو سنسار میں میری اپکرتی ہوگی کہ ایک برحم کی چون او تی سکار نہیں کیا کارت برج راجہ کی سے تو راج پد سے مجھے بہی سکر کر دیا جائے گا اور دوسرا کارن یہ کہ یدی میں لڑنے نہیں جاؤں گا تو پرسرام جی خود میرے یہاں لڑنے آ جائیں گا تو دونوں ہی اسططی میں مجھے جانا پڑے گا سستر سجیت ہو کر کارت برج کیونکہ کوئی تپسی برہم ہو تو اس کا آسرباد اموگ ہوتا ہے تپسی برہم کا آسرباد مل جائے تو ایک بار کال بھی سامنے آنے میں ڈرتا ہے اور تپسی برہم کا جدی ساپ مل جائے تو ایک بار اسے بھگوان بھی بچانے میں ڈرتے ہیں جدی وہ تپسی سے سنجک تو ہوتا بھل بیپر صدا بری آرہ تپ بھل بیپر صدا بری آرہ تپ بھل بیپر صدا بری آرہ تپ بھل بیپر صدا تین کے کوپن کو رکھوارا تین کے کوپن کو رکھوارا چلنا بپر کل سن بری آئی چلنا بپر کل سن بری آئی چلنا بپر کل سن بری آئی ست کہوں تو حجاب اٹھائی 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 راج رام 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 سیتا رام رام راج رام 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 سیتا رام رام راج رام 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 سیتا رام رام راج رام 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 راج رام 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 سیتا رام 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 راج رام 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 سیتا رام 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 اس لئے اپنے رت سے اتر کر کے کارٹویر جنہ پرسرام جی کو پرنام کیا پرسرام جی نے اسے آسرباد دیا پنہ رت پر آیا اور ید کرنے لگا رسی منیوں کے سینہ پرسرام جی کی کم سینہ اور اپار اسنک سینہ کارت ورجکی دیکھتے دیکھتے پرسرام جی کے پکس سے لڑنے والی رسی سینہ ماری گئی اور ادھر سہس رارجن نے بھی سکتی کا سندہان کیا اور پرسرام جی مرچت ہو گئے بڑے دوکھی ہوئے بھرگو ریسی تبسیہ کرنے والا میرا پتر کارت ورجکی پہ بیجے نہیں پرابت کرے گا پنہ جب مرچہ سماپت ہوئے پرسرام جی کو ہو سایا تو کارت ورجکی سینہ سہیت کارت ورجکی سے اکیلی پرسرام جی لڑنے لگے جو چھتری سینہ تھی کٹ کٹ کر کے پھرسے سے سماپت کر دیا اور کارت ورجکی پر ایسا پراہار کیا کہ کارت ورجکا بھی ادھار ہو گیا پریم سبولی سری پرسرام جی مہراج کیجے سوچے کہ میں نے بیجے پرابت کیا بیجے پرابت کرنے کے بعد اپنے گردیو کو پرنام کرنا چاہیے اپنے گردیو بھگوان سنکر کا درسن کرنے کے لئے کہلاس پرابت پر گئے دوار پر گنیس جی دوار پال بنے تھے پرسرام جی کا جب من ہوتا تھا تب بھگوان سنکر اور پاربتی کا درسن کر لیتے تھے اسی ابھیہاس کے دوران پرابیس کرنے لگے تو دوار پر بھگوان گنیس سر نے پرسرام جی کو روک جانے سے پہلے انمتی لے لو پرسرام جی پرسرام جی نے کہا مجھے گردیو سے انمتی لینے کے کوئی عوض شکتہ نہیں کیونکہ میں ان کا ایسا لادلہ دولارہ پیارہ سسیوں ہوں جب میرا منو ہو کیا پتر کو اپنے پتا کے گھر میں جانے کے لئے انمتی چاہیے گنیس جی نے کہا کہ پتر کو بھی سمجھ سے انمتی چاہیے گرو کو بھی اپنے سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس پر جاکو بھی اپنے راجہ کے یہاں جانے کی انمتی چاہیے کیونکہ راجہ کے یہاں گروہ کے یہاں پتہ کے یہاں سنت کے یہاں جانے سے پہلے انمتی لینا چاہیے اور جانا چاہیے تو رکت نہیں جانا چاہیے کھالی نہیں جانا چاہیے کچھ نہ کچھ لے کے کچھ نہ ہو تو پسپیں ہی لے کے جانا چاہیے کیونکہ رکت جانے والا کھالی جانے والا کھالی ہی لوٹے گا کچھ لے کے جائے گا تو پھر کچھ لے کے لوٹے گا کیونکہ کرمکانڈ میں تو آدان پردان ہوتا ہے دیوتاؤں کا جو ہم لوگ سبید ہی بدہوت پوجن کرتے ہیں اس پوجن کا کیا پروہہ دیوتا کو ہم چندن چڑھاتے ہیں کیوں چندن کا کیا لاب ہے چندنم بندتے نتیم پوٹرم پاپ ناسنم چندن پوٹر ہے اور پاپ کا ناس کرنے والا ہے تیج کی بردھی کرنے والا ہے تو دیوتا کو چندن اس لیے ہم چڑھاتے ہیں کیونکہ ہم نسپاپ ہوں ہمارے من بانی سریر سے جانے میں انجانے میں سنگ کے پربہاؤ سے یا پریستتی بس اس جنم کا یا پرب جنم کا کوئی پاپ ہو گیا ہو تو پاپ مٹانے کے سکتی کس میں ہے چندن میں تو ہے دیوتا ہے بھگوان گڑپتی آپ کو چندن ارپن کر رہے ہیں کیونکہ جانے میں انجانے میں اس جنم کا پرب جنم کا سنگ کے پربہاؤ سے ہم سے پاپ ہو گیا ہو تو پاپ کے کارن مجھے دکھ نہ ملے اس لیے آپ میرے پاپ کو مٹائیے کہا پاپ مٹانے کا اور طریقہ بہت طریقہ بہت اپائے جیسے دیوتا کی ہم پردکشنا کرتے ہیں گنیس جی کی تین پردکشنا کرنی چاہیے بھگوان وشنوں کی چار پردکشنا کرنی چاہیے دیبی مییا کی مندری کی ایک پردکشنا کرنی چاہیے سنکر جی کی اردھ پردکشنا کرنی چاہیے بھگوان سرج کی سات پردکشنا کرنی چاہیے کس دیوتا کی کتنی پردکشنا کرے ایسا ساستروں میں بتایا گیا کہا دیوتا کی پردکشنہ کریں گے تو اسے لاب کیا ہوگا بہت بڑا لاب ہوگا سنسار میں دکھ کا کارن ہمارے دورہ کیا گیا پاپ ہے سنسار میں دکھ ملتا ہے کسی پرکار کا تو ہمارے دورہ کیا گیا کو کرم ہے چاہے من کا بھانی کا یا سریر کا اور سنسار میں جدی ہمیں سکھ ملتا ہے تو ہمارے دورہ کیا گیا پنڈ کرم ہے پاپ پنڈ تین پرکار سے ہوتا ہے منسا، باچا، کرمنا کچھ پاپ من سے ہوتا ہے کچھ پاپ بانڈی سے ہوتا ہے اور کچھ پاپ سریر سے ہوتا ہے من میں جو بھاو نہیں آنا چاہیے وہ ساستر بیرد بھاو جدی آ جائے تو ہم نے پاپ کر دیا وانڈی سے جو نہیں بولنا چاہیے ہم نے ساستر بیرد بات بول دیا تو وانڈی کا پاپ ہو گیا سریر سے جو نہیں کرنا چاہیے ہم نے ساستر بیرد بھاوہار کر دیا تو کائک پاپ ہو گیا سریر کا پاپ ہو گیا کہا تو من بھانی سریر کا پاپ جانے انجانے میں اس جنم کا کیا گیا پاپ ہو گیا تو اسے مٹانے کا اپائے کہاں ہاں دیوالے میں مندر کی پردکچنہ یا یک سالہ کی پردکچنہ کرتے سمیں جو ہم ایک ایک پگ آگے بڑھاتے ہیں تو دیوتا کے پردکچنہ کرتے سمیں جو ہمارا ایک ایک پگ آگے بڑھتا ہے اس کے پربہاو سے جانے میں انجانے میں اس جنم کا پروہ جنم کا کیا ہوا پاپ کٹتا ہے یان کا نجپا پانی جنم انتر کرتا نیچا تانی سربان نسینتو پردکچن پدے پدے ایک ایک پگ پردکچنہ کا جو بڑھاتے ہیں تانی سربان نسینتو وہ سارے منوانی سریر کی کیے گئے پاپوں کا نا سو جاتا ہے کہا اور پاپ کئی سے کچھن ہوتا ہے کہا ست کرم کریں ست کرم میں یگیادک کرم کریں کہا ہمالی یہ یگ کرانے کے سامرتھ نہ ہو تو کہا جو سنت ہیں ساشتر سمت سنت ہیں سچے سنت ہیں بناوٹی نہیں ان سنت کا درسن کرنے کے لیے جدی ہم اپنے گھر سے چلیں تو سنت درسن میں جو میرا ایک ایک پگ آگے بڑھتا ہے وہ کروڑوں یگ کے سامان ہے سنت درسن کیسے کرنے کے لیے جانا چاہیے مد مانے ابہمان ممتہ مانے آسکتی مان ابہمان مد اور آسکتی کا تیاغ کر کے سنت کا درسن کرنے جانا چاہیے کہا مد ممتہ اور مان کا تیاغ کر جو ایک ایک پگ ہمارا آگے بڑھتا ہے وہ کروڑوں کروڑ یگ کے سامان ہوتا ہے سنت ملن کو جائیے تجی ممتہ مد مان جو جو پگ آگے بڑھے کوٹن ہے یگ سامان ایسے ایسے ساستر بیردہ آچارن کرنے سے پاپ ہوتا ہے اور ساستر کے انکول بیوہار کرنے سے پنڑے ہوتا ہے اس لئے بتایا گیا ستام سجنانام سنگ برابر سنتوں کا سنگ کرنا چاہیے وہ بھجن مجھے یاد آیا اس سے ہوگا کیا جیسے سونے چاندی کے پربت پہ کبھی برکچ تو اگتے نہیں لیکن مان لیجیے سونے چاندی کے پہاڑ پہ سونے چاندی کا پہاڑ لگا ہو اور سونے چاندی کے پربت پہ جیدی کڑوے برکچ اگ جائیں کٹج ایسا کڑوہ نیم ایسا کڑوہ برکچ اگ جائے تو کیا سونے چاندی کا پربت ان کڑوے برکچ کو سونا چاندی بنا سکتا ہے نہیں بنائے گا لیکن جدی ملیہ گری پر چاندن کے برکچ کے پاس جدی یہ نیم کوٹج اتیادی کڑوے برکچ بھی اگ جائیں تو چاندن کے برکچ کی ایسی مہمہ ہے ان نیم اور کٹج جیسے کڑوے برکچ کو بھی اپنے سمان سگندھت بنا دیتا ہے کمتے نہے مگرینہ رجتا ترنہا یترا سریتا شتر وستر وستر ایو منیا مہے ملیہ میں وسدہ سرجیڑا کنکو لنیم بکٹجا اپی چندن آسیو اسی پرکار ست سنگ کی مہمہ ہے سنتوں کی مہمہ تو ہمارے ساستروں میں پہلے سے ہی بتایا گیا سنتوں کا سنگ کرنا چاہیے بھگوان نے سوری کو نوڈھا بھکتی کا اپدیش دیا تو اس میں پرثم بھکتی کیا ہے پرثم بھگتی سنتن کر سنگا اور دوسری رتیمم کتھا پر سنگا اے بھکتیمتی سوری پہلی بھکتی ہے سنتوں کا سنگ اور دوسری بھکتی ہے میری کتھا میں پریم ہونا اس لئے سنت لوگ گاتے ہیں موسیقی